اسلام علیکم میرا question یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے lecture میں بتایا تھا سورہ نور 24 سورت کی 60 آیت میں کہ عورتیں بناو سنگار کر سکتے ہیں جبکہ ہم جو سورہ عذاب 33 اس کی 33 آیت میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ بناو سنگار پسند نہیں کیا گیا نمائش میں شامل ہوتا ہے تو ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ ایک تضاد دارا ہے اس کے اندر صحیح ہے میں سمجھ گیا جو سورہ نور آپ 24 کھولیں گے آپ 24 کی 33 کھولیں گے دیکھ لیں مجھے پتا یہ چیز ایسا محسوس ہو رہا ہے وہاں سورہ عذاب 33 کی 33 میں لکھا ہے وَقَنَّا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّنَا تَبَرُ جَعِتِ الْأُولَى یعنی وہ گھروں سے تعلق رکھیں اور وہ بناو سنگار نہ کریں جیسے کہ جہالت نے پہلے میں انہوں نے کیا پہلے جہالت میں انہوں نے کیا تھا بناو سنگار نہیں کریں اور جو میں نے آئیت بتائی تھی آپ کو وہ میں نے خاص ٹائمنز کے ساتھ بتائی تھی خاص ٹائمنز میں اور خاص عورتوں کے لیے وہ عورتیں جن سے مرد امید نہیں رکھ رہا نکا کیا اب یہاں تو اگر امید نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو کرنے کا ذریعہ ہوتی نہیں بناو سنگار نورمل حالت میں آپ کو بناو سنگار نہیں کرنا ہے یہ منع کر دیا نہیں کرو تم بناو سنگار اب ایکسپسن ٹو درول آیا وہ جب آتا ہے ایکسپسن ٹو درول ہر چیز میں ایکسپسن ٹو درول آجاتا ہے یعنی ابن اللہ کہتا ہے سوہر اور یہ سب کھانا غلط ہے مرہ حرام ہے لیکن ایکسپسن ٹو دول آجا ہے کوئی کنڈیشن ایسی آیا تو آپ کھا سکتے ہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اسی طرح بناو سنگار بھی کنڈیشنل ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جس میں آپ کپڑے اتار دیتی ہیں عورتے ہیں خواتی جو جسے مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کرنے کی تو ان کے لیے اللہ تعالی یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ بناو سنگار زینت کے ساتھ ہوں صحیح ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے یہ تو ایکسپسن ٹو درول ہو گیا آپ سمجھیں وہاں پر ویسے منع ہے ویسے نہیں کرتی ہیں نورملی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو وہ کر سکتی ہے بہت چکے ہیں سلام علیہ وسلم یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کیا ولیمہ اور دوسری رسمات جو شادی کے وقت شادی کے وقت کی جاتی ہیں کرنا ضروری سمجھے جاتی ہیں اگر ایسا ہے تو اس کا خرچ کون اٹھائے گا پہلی بات تو جتی ہے شادی کی رسمات ہر ریلیجن میں ہر تقریبات جوتی ہے یہ اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی قرآن میں کوئی ایسی آیتی لکھی کہ آپ شادی ہو رہی ہے پھر نکاہ ہو رہا ہے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ نکاہ کسی بھی طریقے سے اس کو اوفیشلی ڈیکلائر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ میری بیو ہے یہ قلعہ بند ہو گئی محسن ہو گئی ہے تو وہ کنڈیشن تو اس حملی آپ پوری ہو جاتی ہے اب اگر فرس کریں کوئی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا سکتا ہے خوشی میں کہ میں نے اللہ کے اس احکام پہ جو اللہ نے مجھ سے کہا نکاہ کرو قرآن میں کہے کہ اللہ کہا ہے نکاہ کرو تو میں نے اس احکام کو جو فلفل کہا ہے صلاح قیم کرو تو جو میں صلاح قیم کرو یا مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو خوشی یا دکھے اللہ کی اس حکم کی تعمیل پہ کوئی خوشی یا آپ اگر خوشی سے لوگوں بلا گئے کھانا کھلا سکتا ہے اللہ کے نام کا تو آپ کھلا دیں لیکن اخراجات ٹوٹل مٹ کٹھانے چاہیے اگر فائننشلی جیسے اگر سٹرونگ آدمی سوائے جو موسیٰ سفرے دیکھئے موسیٰ سلام کے کنڈیشن میں ایکسپشن کیا آ رہا ہے کہ وہ فقیر تھے تو ان کو اللہ نے کہا کہ ان کو نوپری دی انہوں نے ان کو سٹرونگ کیا ویسے کہتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں نورمل حالت میں کہ مردوں کو جو نکاہ جب کریں وہ روکے رکھے اب تک جب تک اللہ انہوں نے اپنے تو سے غنی نہ کرتا ہے وہ نکاہ کاؤ صحیح نا اسی طرح اگر اسی بات پیسے ہیں غصت رکھتا ہے تو شور جو اس کی حیثت کے مطابق ویلیمہ کر سکتا ہے اگر اللہ کے نام پہ آپ خوشی پہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کھلائیں وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اللہ کا نام کونے چاہیے خوشی کونے چاہیے اس میں کوئی پرابل نہیں ہے تینک یو اسلام علیکم شیخ صاحب جی میرا سوال یہ ہے سور نسا 4 کی آیت نمبر 4 ہے اس میں مہر سے مطالق لکھ رہے ہیں مہر کی رقم کس تعلق سے اللہ تعالیٰ بطا رہا ہے مطلب یہ عدد کے ٹائم پیریٹ کے لئے ہے بغوث کے یا افتر تیت اپس برن نہیں at the time of marriage ہاں لیکن اس کی وہ کیا ہے جیسے ایک میعاد مطار کر پچیس ہزار یا مجہا سزار اللہ نہیں نہیں آپ جو ماہر جو رکھا جاتا ہے وہ آدمی کی اس پر رکھا جاتا ہے نہیں وہ تو financial condition نہیں آدمی اپنی جو دیکھیں عورت ہمارے معاشر میں میں بتاتا ہوں آدمی جو ہے دنیا میں جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے آپ اپنی بیٹی کی اور آدمی کا سے تعلق کے بطابق حساب رکھتے ہیں کہ میری بیٹی بہت خوبصور ہے suppose اور میں سوال بہت خوبصور لہٰذا میں اس کی زیادہ مہر رکھوں الگ الگ cultures میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایکچوال قرآن کے مطابق مہر رکھنا چاہیے اس آدمی کے status کے مطابق اس حد تک موسیٰ سلام کے باپ سوسر نے تو مہر رکھا ہی نہیں باقرہ کہا تو میری آٹھ سال نوک نہیں کرو اور نوک نہیں کرو جو کماؤ اس پر سے دیکھا نا وہ یہ ہے تو آب آدمی اس سے نکال سکتے ڈرائی کرسے جس کے پاس status ہی نہیں ہے تو آپ اس سے مہر کیوں رکھ رہے اتتا زیادہ مہر تو مہر تو ہمارے قرآن میں لکھا ہے صدقات وانہ نخلا یعنی آپ توفتاً اس کو دیں گفت گفت قرآن صدقہ دیں گفت کے طور پر یہ ہے صحیح نا یہ تو انہوں نے ہماری مہر رکھ دیا اس کو لینگویج میں اس کے مہر کی مہر نہیں کہ ہماری آپ وہ بھی آپ سے مشوہ کر کے مگر رکھا چاہیے کہ آدمی کے status کے مطابق سوچ یہ مجھے کہ 36 32 روپے پر چھانے وہ آج کل رکھے نہیں نہیں جا آٹے کے ساتھ سے بھی نہیں جو رکھ رہے آج تک وہ ہی رکھ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہ ایک آدمی کروڑ پاک دی اس سے کہا ہے تم 55000 کا پیسے زیادر کب میں رکھ دیا یہ ہمارے خاندام میں تیس آگر رکھا جا تو لہذا آپ بھی زیادر ساتھ رکھے اپنی لڑگی کے سافت سے نہیں لڑکے آدمی کے ساتھ میں رکھا جائے سوال شکس صاحب یہ ہے کہ محمد صاحب کی دو نکاح ہیں اس کی وضاعت کر سکتے ہیں جیسے تاریخ میں ایک نکاح انہوں نے حضرت قدیجہ رضی طرح سے کیا جو جب چاریس سال کی بیوہ تھی اور محمد صاحب صاحب چس سال کے تھے اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا جو نو سال کی تھی اور ان کی عمر خیفٹی تری سال کے تھے تو آپ قرآن سے اس کی کوئی وضاعت کر سکتے ہیں بھئی آپ دیکھیں میری بات سنیں میں نے بھی لیکٹر میں میں بتا نہیں اب آپ کا سوال یہ کہ جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ وضاعت اور یعنی یعنی جب یتیم عورتیں یا مر جو بھی یتین جب پہنچے بلوغت نکاح نکاح کے وقت نکاح کی عمر کو پہنچے اگر وہ تو تم مانوس ہو جاؤ اس کی رشد دیکھو رشد اب اب یہ جو جس جسے آپ کہتے ہیں بلاغت جو کہتے ہیں لیڈیز تو جنٹس کا ویری کرتا ہے کلچر میں ٹریڈیشن میں ایڈی ایز بائیز میں پیوبرٹی جیسے کہتے ہیں مگر وہ میریج ایج نہیں ہے یہ میریج ایج کے بعد ہماری یہ کیسے تھے وہ جوان ہو گئی چھے سال آٹھ سال دس سال نو سال ایڈیون ایوری کلچر کے یہ بھی علاقے وائز ڈیفرنٹ ویری کر رہا ہے کچھ سٹینڈرڈ ڈیگیز ہے بھئی چھے سال یا دس سال یا سورہ سال یا پندہ سال اینی ایج واریور کنڈیشن سرکمسٹانسز اور سیچویشن اور آپ کے جینز کے حساب سے ویری کر جاتا ہے ہر علاقے میں وہ تو وہ مگر نکاح کی ایج نہیں ہے نکاح کے اس کے بعد کہہ تم جب یہ معنوس ہو جاؤ اس کا رشد دیکھو جو رشد کیا کہلاتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کے قابو رکھے اقل مند ہو وہ دلیل حجت صحیح ایسا کرنے کی صلاحیت سنجید ہو حضور خرشن ہو یعنی اس کے منٹر سٹیٹ کی بات دیکھی جائے گی وہ مغدر سمجھ بھوجھ اور وغیرہ چیز اب چھے سال کی لڑکی آپ اگر فرض کری رکھتی ہے ہے اور چھے سال کی لڑکی اگر وہ اس بات کو صحیح سمجھتی ہے ہر چیز میں یہ چیزیں موجود ہیں اور تین سال کے اندر شد وہ جوان ہو گئی نہیں ہے تو وہ پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو تو آپ کے سمجھے چھے سال آٹھ سال کی لڑکی نو سال کی حضور کی ایتی ہے اقل مند ایکسپشن تو در رول ہے جی نہیں اس بتا دوں میں آپ کو میں تو بچہ دکھا جاتا ہوں یہاں آگا اور میں کہوں گا میں ان کا نام یہ ان کا نام یہ ان کا نام یہ ان کا نہیں ہاں اک Post Hollywood memory-' جات کر لیا پہ بار سب وہ باتھے ان کا نام یہ ان کا نام کو بتا رہے سا جانے ایک دفعہ بتانے سے تو وہ اقلمن این سے اس کے مجھے اس کی رومی اچھی اس اب نس کے ساگر تک دیں نہیں ہا جوان بھی نہیں ہو جہ لیے تھے Eli میں تو گا یاد کر لیا تھے آپ بچے اندر انہمر پاس کر لیتے ہیں پتا ہے انٹالیجنٹلی با時間 نوی نوی نوستا ہوں گا اور جتی بریلنٹ آدمی ہے اس کا یہ میں نے ایک بھی استعمال میں میں نے نہیں رکھا کہ بریلینٹ میں نے کہا کہ دلیل حجت اور منطق کو پہچانتی ہے وہ کون سی چیز صحیح ہے رائٹ کو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس میں ہمارے یہ رٹ لینا کی بات نہیں رٹ لیا اس نے تو بہت اقل مند ہو گیا اور ڈگری لے کے بیٹا چھوڑی ہونا میں کر لیا انٹیلیجنس رٹ لینا یاد کر لینا is not ایسا میں اس کو moral character دیکھا جا گا اسے صحیح سنجید کی پوچھ سکتے ہیں صوبرائیٹی صوبہ اچھا اب جو ہسٹری میں جو بتا جا رہا ہے وہ وہ پتہ نہیں کہ صدق صحیح ہے کیا ہے وہ تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں لکھا واقعہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہ آپ بہت چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیں آپ بہت بلکلی چھوٹی عمر کی دوسری تک ایک اور دوسری تک contradiction یہا رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی عمر میں عورت سے شادی کر لیں کوئی عورت نہیں اور وہ بھی میرے تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اگر وہ گلیف کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بتا جا رہا ہے کہ آپ پچیس سال کے تک وہ چالیس سال تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ پہلی شادی کرے یا کون آدمی کرنا چاہے بیوہ سے فورٹی یہ بیوہ وہ خود پچیس سال کا بتائیں اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صحیح نہیں سمجھ رہے کیوں نے تو کیا تو میں میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی باتیں ہمیں سناتے ہیں لوگ ہم یقین کر لیتے ہیں اب بھئی میں میرے سے ذاتی تو قرآن میں ایسی بات نہیں لیکن اگر میں اس پر بلیف نہیں کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کوئی سٹوڑی پوچھے تم نے کیوں نہیں بلی کر یہ تو واقعہ کہہ رہا ہے نا ہسٹری میں لیکن میں پرسنلی بلیف نہیں کرتا ہوں کہ ایسا ہوسک کر سکتے ہو آپ پرسنلی مجھ سے سوا کہ میں نہیں بلیف کرتا یہ پوسیبلیف یا پوسیبلیسی ہے کہ میں بھی کروں اور میں آپ کو سنا دوں وہ خود نہیں کر رہا اس سے تو یہ کیا بات ہے آپ مجھے سنا رہے کہ میں پچیس آرہ چاریس آرہ کے عورت سے شادی کر لی کوئی فورٹی میں میں پاس پہ پہنچ رہی عورت وہ کیوں شادی کر رہی خود نہیں کرتی عورت پتہ آپ کو خواہد بتا دینا خیت ہے خیت ہے خیت کے لیے پرپس اس کا پرپس چل رہنے پرٹکشن ہے جب بھی چھوٹی عمر میں جاتے تھا چھوٹی سا بات ینگ سے انیس اٹھار انیس بیس سو بہر شادی کر دو فور پرٹکشن پرپسز آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں مطلب ویسے جو اللہ ابراہی علیہ السلام کو ان کی بڑاپے میں بلا دے رہا وہ ایک عالیت بات اللہ نے میرے قرآن بتا دیا جو میرے قرآن میں اللہ کو ضروری سمجھتا ہے اسے خود بیان کے آیت میں ابراہی علیہ السلام کو بڑاپے ملا دی ان کی بیوی کو بڑا وہ کہہ دی میں تو بڑی بھانجھو ذکرہ اسلام بھی بیوی تھی بھانجھو اسے ذکر کر دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات کیا دی اللہ ضرور ذکر کرتا اللہ کی آیت میں کہ یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جوان کو چوٹیس سال پچیس سال چالیس سال کہتا ہے قرآن میں ایک 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 آئیے فورٹی ایرز شدید عمر اشدہ فورٹی ایرز اور کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے یہ بلوبت کو پہنچ یہ بھی میں نہیں کہا فورٹی ایرز ہے وہاں اشدہ ہے شدید عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد اس کی ڈیٹوریشن شروع جاتی ہے اور یہاں بھی ایک اور آیت ہے جو میں بتا ہے قرآن میں وہ ہے نا جس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ دائنہ کی ملکیت کی نوجوان سورہ نیسا فورٹی ٹوئنٹی فائی میں لیکھتا ہے وہ میں نے آیت بتا پڑھی تھی وَبَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَدْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ یہ فتَيَات جو ہے نا فتَيَات جمع میں تو یہاں لکھا ہے تم جوان لڑکیوں شادی کر لو جوان تو جوان سے تو اللہ کہہ رہا کر لو یہ قائد دکھا ہے کہ بڑی سے کر کے دکھاؤ شادی اور جو قائد قواعد کا جو میں نے پڑھا ہے یعنی یہاں جوان لکھ دیا یہ نہیں کہ تم کتی عمر کے ہو کہیں قرآن میں لکھا ہے کہیں تم کتی یہاں لکھا ہے تم جوان عورت سے شادی کر سکتے تو جوان عورت اس لیے لکھ رہا ہے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت سے قواعد ہی ہے قائد قواعد عورت کے سمجھ جائیں جو قرآن میں منشن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے تم اپنی کھیت کے بعد جیسے تم چاہو تو پرپلز اس تو پروڈکشن ایک کھیت اور تمہیں اچھی لگ رہی ہے یہ بتا دی قواعد اگر بڑی اچھی لگ رہی ہے قائد قواعد میں پروڈکشن نہیں کر سکتے تو شادید ہو نہیں کرنے گی آپ طیب وہ تک پورے طیب لگے آپ کو اچھی لگے ایمان والی ہو اور ساتھ ساتھ میں کھیت بھی ہو پروڈکشن بھی ہو ہر چیز دیکھیں تو قائد میں تھوڑے سے بات آیت ہے وہ پورے ہونے چاہیے ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ آیت میں نے لکھا اب یہ جوان لڑکی ہیں اور صوری اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے آپ سب چیز دیکھیں یہ سور مومینوں نے 23 اس کی 5 اور 6 میں بیویوں اور جو دہنی کی ملکیت ہے ان میں کوئی فرق بیان کیا جا سکتا ہے جو قرآن مجید میں ازواج دیکھیں آپ پڑھے سور مومینوں کی انتر جو آیت ہے وہاں ازواج آتا ہے اور آتا ہے مالکت ایمانوکم یہ جو قرآن مجید میں دیکھیں ایک جگہ قرآن مجید میں یہ آپ بتا رہے ہیں دو جگہ جیسے مارج میں ہے سور ایمٹی کی 30 میں وہ مومینوں میں وہاں یہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے جہاں پر ازواج لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دائنہیت کی ملکیت ازواج اور دائنہیت کی ملکیت سے اللہ کہا ہے تمہیں ان کے ساتھ مطبعہ وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ازواج میں نے بتایا تھا جوڑوں کو بھی کہتے ہیں جوڑے پیٹس تو دائنہیت کی ملکیت جو ہے وہ اونڈ لڑکیاں ہیں اونڈ مطبعہ خریدی دی یعنی پیسے دے گئے ان سے آپ نکا کریں گے مگر وہ کہلائیں گے دائنہیت کی ملکیت میں تو اس لیے علاوہ کر دی اللہ تعالی نے مگر کیونکہ وہاں لکھا ہوا جتنی میں آیتیں پڑھیں تو اگر تم ان میں نکا کریں تو تم دائنہیت کی ملکیت میں نکا کرو عربی نکا کا لفظ دکھائیں گے دو تین جگہ میں آپ کو تو اللہ تعالی ان کو بیوی مانتا ہے قرآن مجید میں بچ حرط ہے کہ آپ کی نکا کیا ہو میرے انڈر میں لڑکیاں ہوں گی سیچویشنی ایسا ہے کہ میں رکھے وہاں مطبعہ مجھ پر رسپونسیوٹی دال دیا ہے میں نے رکھیں ہی عورتیں ان کو میں پروش کر رہا ہوں بکوز مجھ پر ایک رسپونسیوٹی مگر میں نے ہر ایک سے نکا نہیں کیا ہوئے تو اس لڑکی میں سے ان لڑکیاں جو ہیں میرے پاس سپورٹ سپورٹنگ ڈیم ان میں سے جو میں نکا کر لوں گا کیونکہ ملکیت ہے میری تو میں اسے نکا جب کر رہا ہوں میں بیوی تو بڑھ گئے لیکن ملکیت ہی کہے گا قرآن میں اللہ دارا اس کو دیانت کی ملکیت اس کا درجہ جو ہے دیانت کی ملکیت نہیں رہے گا کہ اس کا کیا وجہ فرق ہے دوسری جو لڑک بیوی ہے میری جو جس کو میں نے خریدا نہیں ہے یہ جو عورت لڑکی ہے میسا کے طور پر اگر اس نے مجھ سے ڈیووش لینا چاہے گی تو یہ میں نے اس پر خرچ کیا وہ بھی دیرہ پڑھے گا اس کو وہ کیونکہ وہ خرچ اور بیوی کیسے خرچ پر فرق ہے وہ میں نے کسی اور کو دیا ہے اس کو اس کو خرید دے میں آپ سمجھے ہیں یہ تو اس کو دائنے ہاتھ کی ملکیت ہی رکھا ہے مگر جس سے میں نکا کیا اور جب وہ لڑکی فرض کری میں نے نکا نہیں کیا دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہے اور وہ کہیں جا رہا ہے کوئی عورت اس سے شادی کرے تم اس سے پیسے مانگ رہا کہ تم نے میں نے اس پر خرچ کیا اترسے میں اترسے میں تم اس سے شادی کرے وہ پیسے موجد ہو باقی تم شادی کرنا چاہتا شادی کر کے لے جاؤ اس طرح یہ سسٹم ہے کہ ہماری ایمان والے مردوں کی ریسپونسیبیٹی ہے کہ آپ دائنے یہاں جب لکھتا اللہ تعالی کوئی حج دیں کہ تم دائنے ہاتھ کی ملکیت ہے تو وہ والی دائنے ہاتھ کی ملکیت ہے جن سے انہوں نے نکا کیا ہوا ہے آپ سمجھے ہی بات دائنے ہاتھ کی ملکیت میں بیوی بھی ہے اور دائنے کے ہاتھ کی ملکیت میں میرے پاس وہ عورتیں بھی رہے ہیں جن کا میں پروش کر رہا ہوں جن کو اللہ کہہ رہا ہے ایک آیت پڑھتی میں جس میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سورہ نور کی جس میں چڑھا ہی چاہتے وہ ان کو برائی کرتے وہ میرے انڈر میں انفلنس میں اس لیے تو میں کر رہا ہوں میں نے ان کو پرپچیز کر کے بانڈیج میں رکھا ہوا ہے تو دو سرٹن ایک تو اللہ منہ بھی کر رہا ہے مجھے ایسا مت کرو سمجھے تو یہ ہر لڑکی جو میرے دائنے کی ملکی ہے وہ میری بیوی نہیں ہے سمجھے آپ آپ کو تو دو طرح کی دائنے کی ملکی ہے قرآن میں آپ کو پاس یہ جاتا ہے جہاں تو اللہ تعالیٰ جہاں ازواج کے ساتھ رکھا ہے وہ دائنے کی میں جس پہ لگا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے ایسا کر لو وہ انڈرسٹوڈ ہے وہ بیوی ہے اس کی یہ قویسٹن ہے امریکہ میں ڈرائی لیونگ ٹوگیدر کا کونسپٹ ہے اور بچے بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے بھی مینجن کیا کہ اگر لڑکا لڑکی ساتھ رہے تو اللہ کی نظر میں نکال نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے ریکنائز کر آئے دیکھیں ساتھ رہتے ہیں مجھے معلوم ہے مگر وہ دوسرے مرد بھی آ سکتا ہے اس کے پاس لڑکی پاس یقین کریں آپ مطلب وہ ساتھ رہتے ہیں وہ ایک ریکنائز حیثی سے نہیں رہتے کلاہ بند نہیں رکھتے وہ لڑکی بھی آزاد ہے بھرد بھی آزاد ہے ان کی کنڈیشنز جیسی ہوتی ہیں کہ we are living together to try out یہ کوئی طریقہ ہے آپ try out کیا کرنا جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکنائز کرانا پڑتا ہے to the environment that you are husband wife not boyfriend and girlfriend آپ سمجھیں میں نے اپنے لیکچر میں ضرور کہا تھا لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ آپ living together is right میں نے کسی بھی کلچر میں اس میں جو میں پڑھا نہیں تھا اس میں نے لکھا بھی تھا شروع میں کہ کسی بھی کلچر کے ایسے سے آپ ریکنائز کراتے ہیں اپنے دوسرے ورل کو اپنے خاندان میں رشتانے دوست عباب میں کہ میں نے اس کو میں نے کلاہ بند کر لیا as a wife اب یہ she is my wife یہ نہیں کہ anybody کیونکہ وہ کہتی میرا boyfriend آ رہا ہے یہ بھی میرا کلاس فیلو آنکہ she wants آ رہا ہے آپ مجھے منہ نہیں کر سکتے وہاں اس طرح کا سلسلہ ہے اور اس میں ایک اور problem یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے جو living together women are suffering کیونکہ women اس کس طرح سفر کر رہی ہیں کہ وہ وہ آدمی ہے کا شادی نہیں کر رہا تو وہ responsible نہیں بن رہا اس کا اور وہ بچے جو رہے ہیں جس کو پالنے وہ عورت کو پالنے پڑ رہا ہے اگر لڑکا نہیں دے رہا کوئی problem کہلے تم نے پہلے اگر آپ وہاں شادی کر لیں تو وہ women پاور دے رکھے وہ 50 person آپ کی جیدت کھیجھ لے گا تو وہاں جو پیسے والے آدمی ہیں وہ پہلی سے contract کرا لیتے ہیں یہاں شادی اسے divorce کر لے لیٹر اور اس کا اتنی amount کیونکہ دیکھیں خانون ہو تو پھر اسی حصاب سا آدمی چلتا ہے میں بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ شادی اس نے کی نہیں صرف یہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا پیسے والا آدمی ہوگا میں اس کو شادی ہوں تو میری جادک لے جائے گی اور وہ خود بڑھنے تو there are different reasons that you and my practice or our living together کا میں living together کو ریکنائز نہیں کروا رہا ہوں کیونکہ وہ ریکنائز responsibility نہیں اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن اختتام کو پہنچا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیشن اختبار